بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد جی اصول تفسیر کا ہم انشاءاللہ آج علم علیل الحدیث کا مرتبہ یہاں سے ہم پڑھیں گے تو علیل الحدیث جو ہے یہ ہوتا ہے حدیث کے اندر علتوں کا پایا جانا جس طرح کہ ہم نے آج بھی اپنی حدیث کی کلاس میں دیکھا کہ انہوں نے ایک روایت کے بارے میں کہا جی یہ معلول ہیں یعنی وہ محدثین جب اس کی سنت کی جانچ پڑھتال کرتے ہیں اور ان کو اس کے اندر کوئی ایسی چیز معلوم ہوتی ہے جو بظاہر معلوم نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر کوئی علت ہے اس کے اندر کوئی وجہ ہے علت کا معنی آتا ہے بیماری یعنی اس کے اندر کوئی سکم موجود ہے کوئی کمزوری موجود ہے تو جی آمیر صاحب آپ ہی پڑھیں بسم اللہ کریں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو جی انشاءاللہ عوض بلہ ہم نے شکتے ہیں اللہ احمد علم و علی الحدیث کا مرتبہ اور اہل علم بالحدیث جس طرح ضعیف الحفظ راویوں کی حدیثوں سے شواہد کا کام لیتے ہیں اسی طرح محتاط اور سکہ راویوں کی حدیث کے بعض چکروں کو بھی ضعیف کہہ دیتے ہیں جب ان کو دلائل سے معلوم ہو کہ یہ حصہ وہم یا غلط ہے اس علم کا نام جس سے یہ حدیث کے یہ سب پہلو معلوم کیے جاتے ہیں علم علی الحدیث ہے اور حدیث کے علوم میں اس علم کا پایا بہت بلند ہے یہ بات اس تشریح سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک محتاط اور سکہ راوی ایک حدیث روایت کرتا ہے مگر روایت میں کچھ غلطی بھی کر جاتا ہے علم علی الحدیث نہ ہوتا تو اس حدیث کو قبول کر لیا جاتا کیونکہ راوی محتاط اور سکہ آدمی ہے لیکن نہیں یہ علم فوراً اس سکہ راوی کی غلطی بتا دیتا ہے سکہ راوی کی غلطی کے اسباب سکہ راوی سے غلطی کبھی ظاہری سبب سے ہوتی ہے اور کبھی غیر ظاہری سبب سے مثلا ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح حالت احرام میں کیا تھا اور خانہ کعبہ میں دو رکعت نماز پڑھی تھی اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت سامنے آ جاتی ہے جس میں کہا گیا کہ محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح حالت احرام میں نہیں ہوا تھا بلکہ احرام سے حلال ہو چکنے کی حالت میں ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں دو رکعت نماز نہیں پڑھی تھی اللہ الحدیث کا عالم فوراں جان جائے گا کہ اس روایت میں راوی سے غلطی ہو گئی ہے اسی طرح معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے تھے مگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے رجب میں عمرہ کیا تھا اللہ حدیث کا عالم سمجھ جائے گا اللہ حدیث کا عالم سمجھ جائے گا کہ یہ راوی کی غلطی ہے اسی طرح معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر حالت امن میں تمتو کیا تھا مگر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اس موقع پر ہم حالت خوف میں تھے علم و علی الحدیث کا عالم جانتا ہے کہ اس روایت میں بھی راوی کو ٹھوکر لگی ہے اسی طرح بخاری کے بعض ترک روایت میں ہے کہ جہنم نہیں بھرے گی یہاں تک کہ خدا ایک نئی مخلوق جہنم کے لیے بنا دے گا علم و علی الحدیث صاف بتا رہا ہے کہ اس روایت میں بھی راوی بہگ گیا ہے افرات و تفرید اس قسم کی مثالیں بہت ہیں لیکن لوگ اس بارے میں دو آخری حدوں تک پہنچ گئے ہیں ایک طرف متقلمین وغیرہ ہیں جو علم حدیث و علم حدیث و اصحاب حدیث سے دور ہیں صحیح و ضعیف روایتوں میں تمیز نہیں کر سکتے اور ان احادیث کی صحت صحت و قطعیت میں بھی شک کرنے لگ جاتے ہیں جو علماء حدیث جو علماء حدیث کے یہاں یقینی ہو چکی ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اتباع عمل حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں اور سکہ راویوں کے ہر ہر لفظ کو یا بظاہر صحیح الاسناد حدیث کو ویسے ہی قطعی اور یقینی سمجھ بیٹھتے ہیں جیسا ان حدیثوں کا حال ہے جن کی صحت و قطعیت علماء حدیث کے نزدیک مسلم ہو چکی ہے پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے جب کوئی معارض صحیح حدیث آ جاتی ہے تو بیمانی تعویلوں پر اتر آتے ہیں اور اپنی منمانی حدیث کو مسائل علم میں حجت و دلیل قرار دے لیتے ہیں حالانکہ علماء حدیث جانتے ہیں کہ ان کی معنی ہوئی حدیث غلط ہے یہ بات کوئی اٹکل پچو نہیں ہے بلکہ وہ ٹھوس علمی دلائل ہیں جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی فلا ان کی فلا جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فلا حدیث سچی ہے اور کبھی دلائل اس حدیث کو یقینی بھی قرار دے دیتے ہیں اسی طرح ان دلائل سے یہ بھی زائر ہو جاتا ہے کہ فلا حدیث جھوٹی ہے کبھی یہی دلائل قطعیت کے ساتھ ثابت کر دیتے ہیں کہ یقیناً وہ حدیث جھوٹی ہے احادیث فضائل مثلا وہ حدیثیں جو بدعاتیوں اور غالیوں نے فضائل میں گھڑ لی ہیں تو یہ حدیثیں کٹعی طور پر جھوٹی ہیں جیسے یومِ آشورہ کے بارے میں یہ کہ جو کوئی دو رکعت نماز پڑھ لے گا اسے اتنے نبیوں کا ثواب ملے گا تفسیروں میں اس قسم کے موضوعات کی بڑی کسرت ہے مثلا وہ حدیث جسے سالبی وحدی اور زمخشری نے قرآنی صورتوں کے فضائل سے روایت کیا ہے وہ ہر ہر سورہ کی فضیلت بتائی گئی ہے تو بتفاق اہلِ علم یہ حدیث موضوع ہے سالبی اگرچہ نیک اور دیندار آدمی تھے مگر کتب تفسیر میں صحیح ضعیف موضوع جو حدیث بھی دیکھ پاتے نکل کر لیتے تھے ان کے ساتھی وحدی اگرچہ عربیت میں ان سے زیادہ بصیرت رکھتے ہیں مگر سلامتی اور اطباع سلف سے دور ہو گئے ہیں لیکن بغوی کی تفسیر اگرچہ سالبی کی تفسیر سے مختصر ہے مختصر ہے مگر ایسی موضوع روایات اور بدعاتی آراز سے انہوں نے اسے محفوظ رکھا ہے کتب تفسیر میں موضوعات کتب تفسیر جیسا کہ بیان ہو چکا ہے موضوعات کی بھرمار ہے مثلاً وہ بہت سی حدیث ہیں جو بسم اللہ کی جہرن پڑھنے میں روایت کی گئی ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک لمبی حدیث جس میں کہا گیا کہ آپ نے نماز میں اپنی انگوٹھی صدقہ کر دی تھی تو اہلِ علم کے نزدیک یہ حدیث موضوع ہے اسی طرح آیت وَلِكُلِّكُوْمِنْ حَاد وَلِكُلِّكُوْمِنْ حَاد کی تفسیر میں روایت ہوا ہے کہ حادی سے مراد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا یہ آیت وَنَعِيَّهَا اُذُنٌ وَعِيَّةٌ الْحَاقَ کی تفسیر میں حدیث روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے کان تو یہ سب حدیثیں موضوع ہیں یہ نا وَتَعِيَّهَا ہے وَنَعِيَّا نہیں ہے شید یہاں کوئی پروف ریڈنگ کی گلتی ہے وَتَعِيَّهَا اُذُنٌ وَعِيَّةٌ فصل چار استدلال کی غلطی اور اس کے مذر نتائج اختلاف کے دونوں اسباب نمبر ایک اختلاف کے دونوں اسباب کی دوسری قسم میں علم کے ذریعہ استدلال ہونا ہے نہ کہ نقل اور روایت اس قسم میں زیادہ تر غلطی دو جہتوں سے ہوئی ہے جو صحابہ تابعین اور طبع تابعین کے بعد کی تفسیروں کی پیداوار ہیں ان تفسیروں میں نہیں جو صرف انہی بزرگانِ سلف کے اکوال سے مرتب ہوئی ہیں مثلاً وہ تفاصیر جو عبد الرزاق وقی عبد بن حمید عبد الرحمن بن عبراہیم عبد الرحمن بن عبراہیم دہیم نے تیار کی ہیں اور مثلاً امام احمد رحم اللہ اسحاق بن راویہ اسحاق بن راہویہ اسحاق بن راہویہ اسحاق بن راہویہ باقی بن مخلق باقی بن مخلق ابو بقر بن منذر ابو بقر بن منذر صفیان بن عینی صفیان بن عینہ صفیان بن عینہ سفیان بن اوینہ سنید ابن جریر ابن ابی حاتم ابو سعید اشج ابو عبداللہ بن ماجہ ابن مردویہ ابن مردویہ اس کو کہتے ہیں ابن مردوی ابن مردوی رحم اللہ کی تفسیریں ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے سے اپنے کچھ عقیدے اور نظریے بنا لئے پھر قرآنی الفاظ کو کھینشتان کر ان پر منتبک کرنے لگے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر محض لغت عرب سے کی ہے اور یہ لحاظ نہیں کیا کہ متقلم قرآن کی مراد کیا ہے اور اس نے جس پر قرآن نازل ہوا کیا مطلب بیان فرمایا ہے اور وہ لوگ جو قرآن کے اولین مخاطب تھے کیا سمجھے تھے پہلی قسم کے لوگوں کی نظر میں صرف اپنے ٹھہرائے ہوئے مینی رہے معنی رہے اور یہ خیال کیا کہ قرآن کے الفاظ کا مطلب و مراد کیا ہے دوسری قسم والوں کی نگاہ صرف الفاظ پر رہی اور بعض یہی دیکھتے رہے کہ عرب ان الفاظ کے کیا معنی بتاتا ہے مگر متقلم قرآن کے مقصد اور سیاکو کلام سے غافل ہو گئے نیز آخر الزکر یہ تیہ کرنے میں بھی اکثر غلطی کر جاتے ہیں کہ قرآنی لفظ لغوی معنی کا متحمل بھی ہے یا نہیں جیسا کہ یہی غلطی پہلا گروہ بھی کرتا تھا جن کو اپنے خاص نظریہ کے اسبات کی وجہ سے اس سے غرض نہیں ہوتی تھی کہ جو معنی وہ لگا رہے ہیں چسپا بھی ہوتے ہیں یا نہیں غرض کے غلطی میں دونوں گروہ برابر ہیں فرق یہ ہے کہ پہلے کی نگاہ معنی پر زیادہ رہتی ہے اور دوسرے کی لفظ پر پہلے گروہ والے کبھی یہ کرتے ہیں کہ قرآنی لفظ کے معنی اور مراد کو سلب کر کے ایسے معنی لگاتے ہیں جن پر لفظ کی نہ دلالت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ مراد ہی ہو سکتے ہیں کبھی قرآنی الفاظ کے ایسے معنی لیتے ہیں جن کے وہ متحمل نہیں ہوتے اگر ان کا لگایا ہوا حکم نفی کی صورت میں ہو یا اسبات کی باطل ہے تو دلیل اور مدلول دونوں غلط ہو جاتے ہیں اور اگر حکم صحیح ہے تو بھی مدلول میں نہ صحیح دلیل میں غلطی پر رہتے ہیں مطالب حدیث میں بھی ٹھوکر تفسیر کی طرح حدیث میں بھی یہی غلطیاں کی گئی ہیں بدعتی فرقوں نے دلیل و مدلول دونوں میں ٹھوکر کھا کے ایسے ایسے مذہب بنا لیے ہیں جو حق سے دور ہیں وہ حق جس پر امتِ وست کا اجتماع ہو چکا ہے اور امتِ وست کا اجتماع گمراہی پر کبھی نہیں ہو سکتا امتِ وست سلف و سالحین اور ان کے آئمہ ہیں بدتی فرقوں کا قرآن سے بلتاؤ اہلِ بدت کا قرآنِ مجید سے یہ بلتاؤ ہو ہے اہلِ بدت کا قرآنِ مجید سے یہ بلتاؤ ہوتا ہے کہ اپنی رائے سے اس کی تعویلیں کرتے ہیں اور کبھی اس کی آیتوں سے اپنے مذہب کی تعیید میں ایسے دلائل لاتے ہیں جن کی متحمل آیتیں نہیں ہوتی اور کبھی اپنے مذہب کے خلاف پڑھنے والے آیتوں کی تعویل میں تحریف سے بھی کام لیتے ہیں خوارج، روافد، جہمیہ، موتزلہ قدریہ، مرجیہ وغیرہ فرقوں کی یہی رویش ہے یہ سارے گمرافی چلیں موتزلہ کا انداز تفسیر موتازلہ 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 کا انداز تفسیر موتازلہ بحث و جدال و کلام میں سب سے بڑے ہوئے ہیں انہوں نے مذہب کی تعیید میں تفسیریں لکھی ہیں مثلا امام شافی رحم اللہ سے مناظرہ کرنے والے ابراہیم بن اسماعیل بن علیہ کے شیخ حبید الرحمان بن علیہ ابراہیم بن اسماعیل بن علیہ کے شیخ عبد الرحمان بن قیسان قسم کی تفسیر یا ابو علی الجبائی کی کتاب یا قاضی عبد الجبار بن احمد حمدانی کی تفسیر تفسیر کبیر یا علی بن عیسی رحمانی کی کتاب یا ابو القاسم زمخشری کی کشاف یہ سب لوگ مذہب موتزلہ کے قائل ہیں موتزلہ کے اصول خمسہ اور ان کی حقیقت موتزلہ کے پانچ اصول ہیں جن کے نام انہوں نے یہ رکھ چھوڑے ہیں توحید نمبر ایک توحید نمبر دو عدل نمبر تین منزلت یعنی ملتقب کا باہر نہ مومن نہ کافر نمبر چار انفاز وعید اور نمبر پانچ امر بالمعروف ونہی ان المنکر ان کی توحید اس قسم کی ہے جیسے جہمیہ کی توحید اس کا مضمون صفات الہیہ کی نفی ہے موتزلہ بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا دیکھتا نہیں ہے قرآن مخلوق ہے خدا اس جہان کے اوپر نہیں ہے اس کے ساتھ نہ علم ہے نہ قدرت نہ حیات نہ سننا نہ دیکھنا نہ کلام نہ مشید نہ کوئی اور صفت اور ان کے عدل کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا نے نہیں چاہا تھا کہ یہ سب کائنات ہو اس نے اس سب کو پیدا بھی نہیں کیا ہے وہ اس سب پر قادر بھی نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال خیر ہوں یا شر خدا نے پیدا نہیں کیے خدا نے بس وہی چاہا ہے جس کا شریعت میں حکم دیا ہے اس کے علاوہ بندوں کے جتنے افعال ہیں اس کی مشید کے بغیر ہیں اس بارے میں متاخرین شیعہ مسلن المفید اور ابو جعفر توسی وغیرہ نے موتزلہ کا ساتھ دیا ہے اور اسی طریقے پر تفسیر لکھ دی ہے لیکن اس میں امامیہ اتنا عشریہ کہ خاص اقائد بھی شامل کر گئے ہیں حالانکہ کوئی موتزلی ان کا قائل نہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے موتزلہ انکار نہیں کرتے آخرت میں انفاظ وعید کے اصول میں موتزلہ خوارج کے ہم نواہ ہیں کہتے ہیں کبیرہ گناہوں کے متقبوں کے لیے نہ شفاعت ہے نہ ان میں سے کوئی جہنم سے نکل سکے گا بلا شبہ مرجیہ کرامیہ کلابیہ وغیرہ فرقوں کی طرف سے ان کے رد میں بہت کچھ لکھا گیا ہے یہ سب گروہ اسی بحثہ بحثی میں ٹھیک بھی راہ ٹھیک بھی راہ چلے ہیں لیکن کبھی ایسے بھٹکے ہیں کہ غلو کے مقابلے میں غلو کرتے ہوئے بالکل نقید کی حد پر پہنچ گئے ہیں جیسا کہ کسی اور جگہ یہ بحث تفصیل سے کی گئی یہاں مقصود یہ بتانا ہے کہ ان لوگوں نے پہلے سے ایک رائے پر عقیدہ جمع لیا اس کے بعد قرآنی الفاظ کو اس پر چسپاں کرنے لگے حالانکہ اس بارے میں انہیں سلف و سالحین سے کوئی روشنی نہیں ملی نہ صحابہ سے نہ تعبین سے نہ عمی مسلمین سے ان کی باطل تفسیروں میں کوئی تفسیر نہیں جس کا بطلان ظاہر نہ ہو ان کے اقوال سے ان کے دلائل سے مخالف کو ان کے جواب سے غرض کے کسی نہ کسی جہد سے بطلان ظاہر ہو جاتا ہے عبارت آرائی کا فتنہ ان میں ایسے بھی ہیں جو حسین عبارت لکھتے ہیں فصاحت کے مالک ہیں اور اپنی تحریروں میں بدتیں اس طرح چھپا دیتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی مصنفِ کشاف مصنفِ کشاف ہی کو دیکھو کہ کس طرح ایسے لوگوں میں بھی باطل کو رواج دے دیتے ہیں جو باطل کے معتقد نہیں ہوتے چنانچہ میں نے دیکھا ہے کہ علماء مفسرین اپنی کتابوں میں ان لوگوں کی تفاصیل سے ایسی چیزیں بھی لے لیتے ہیں جو ان کے باطل اصولوں کے مطابق ہوتی ہیں حالانکہ ان اصولوں کو تو فاسد ہی یقین کرتے ہیں مگر نادانستہ ان کی گمراہیاں نکل کر جاتے ہیں ان لوگوں کی بیراہ و روی اور دلالت ہی نے رافدیا امامیاں فلاصفہ کرامتہ وغیرہ کو موقع دیا کہ مسلمانوں میں گھس آئیں اور اپنی گمراہیاں پھیلایا کریں فلاصفہ کرامتہ رافدہ نے تو قرآن کی ایسی ایسی تفسیریں کی ہیں کہ آدمی بس عجب کرتا ہی رہ جاتا ہے روافد کی تفسیروں کے نمونے رافدیوں کی تفسیر کا نمونہ دیکھو کہتے ہیں ابو لہب کے دونوں ہاتھوں سے مراد ابو بکر اور عمر ہے یعنی خلافت میں اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شریک کر دیا تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے عمل رائے گاں ہو جائیں گے جس گائے کے زباہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے نوزباللہ یعنی طلح و زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مرج البحرین سے مراد علی رضی اللہ تعالی عنہ حسین حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں امام مبین علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوگ ایک لمبی حدیث بھی روایت کرتے ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھتے ہوئے اپنی انگوٹھی صدقہ کر دی تھی حالانکہ بے اتفاق اہل علم یہ حدیث موضوع ہے اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوگے مندرجہ زیل تفسیروں میں تفسیریں بھی بعض وجو سے اسی قبیل سے کہی جا سکتی ہیں مثلاً بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ میں سابرین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سادقین سے مراد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں قانتین سے مراد عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں منفقین سے مراد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور مستغفرین سے مراد علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اسی طرح کہتے ہیں کہ آیت محمد رسول اللہ واللزین معاہو عشداء علالکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا رکعاً سجدا میں واللزین معاہو سے مراد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں عشدہو علالکفار سے مراد عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں رحماء بینہم سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور تراہم رکعاً سجدا سجدن سے مراد علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اس سے بھی زیادہ عجیب وہ تفسیر ہے جو بعض نے سورہ تین کی کی ہے لکھتے ہیں کہ وَتْتِين یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وَالزَيْتُون یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ وَتُورِسِنِين یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وَحَازَ الْبَلَدِ الْعَمِين یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ خرافاتی تفسیریں اس قسم کی خرافاتی تفسیروں میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ لفظ کے ایسے معنی لگا لیے جاتے ہیں جو اس کے ہرگز نہیں ہوتے چنانچہ ان تفسیروں کے جو نمونے اوپر دیے گئے ہیں ان میں قرآنی الفاظ ان اشخاص پر دلالت نہیں کرتے جنہیں مراد لیا گیا ہے آیت وَالَّذِينَ مَاہُ عَشِدَّعُ عَلَى الْقُفَّارِ رُحَمَا عُبَيْنَهُمْ تَرَاهُمُ تَرَاهُمْ رُكْعَاً سُجَّدًا میں جو صفتیں ذکر کی گئی ہیں ان لوگوں کی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے یہ وہی چیز ہے جس کے لیے نہویوں نے خبر بعد خبر کی استلحہ تجویز کی ہے یعنی سب صفتیں ایک ہی موصوف کی ہیں اور وہ موصوف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لہٰذا ان میں سے محض ایک شخص کو مراد لینا جائز نہیں اور کبھی ان خرافاتی تفسیروں میں قرآن کے متلک عام لفظ کو شکت واحد پر منحصر کر دیا جاتا ہے جیسے ارشاد خداوندی ہے کی تفسیر میں کہنا کہ مراد صرف علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یا بعض کا کہنا کہ سے مراد صرف حضرت ابو بکر ہیں سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ابن اتیہ اور ان جیسے لوگوں کی تفسیریں زمخشری کی تفسیر کے مقابلے میں مسلک سنت و جماعت کے زیادہ پابند اور بدت پہ بہت کچھ محفوظ ہیں ابن اتیہ ابن اتیہ اگر صرف معصور تفاصیر سے صرف و صالحین کے اقوال نکل کرتے ابن اتیہ اگر صرف معصور تفاصیر سے صرف و صالحین ہی کے اقوال نکل کرتے تو کہیں بہتر مستحسن ہوتا مگر وہ کرتے یہ ہیں کہ محمد بن جریر کی تفسیر سے جو نہائیت جلیل القدر اور عظیم الشان تفسیر ہے نکل کرتے کرتے خود ابن جریر کی منقولات سلف کو چھوڑ کر کچھ اور شروع کر دیتے ہیں کہ محققین کا یہی قول ہے حالانکہ وہ محققین کا قول نہیں بلکہ متقلمین کا قول ہوتا ہے جنہوں نے اپنے اصول اسی راہ کے ٹھہرائے ہیں جو موتازلہ کی راہ ہے اگرچہ وہ موتازلہ کی بنسبت سنت سے زیادہ قریب ہیں مخالف سلف تفسیر بدت کی راہ ہے ضروری ہے کہ ہر چیز کو اس کے اصلی رنگ میں دیکھا جائے اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملایا جائے کسی آیت کی تفسیر میں صحابہ تابعین اور آئمہ کے اقوال موجود ہوتے ہیں جب لوگ اپنے ٹھہرائے ہوئے مذہب کی پچ میں پچ میں دوسری تفسیریں کرنے لگیں اور ان کا مذہب صحابہ و تابعین کے مذہب مذاہب کے مطابق نہ ہو تو وہ لوگ اپنی اس حرکت سے موتازلہ وغیرہ بدتی فرقوں کے شریکے کار بن جاتے ہیں غرض کہ جو کوئی صحابہ و تابعین کے مذہب اور ان کی تفسیر سے ہٹ جاتا اور مخالف مسلخ اختیار کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے بلکہ بدتی بن جاتا ہے اب اگر اس نے اجتہاد کی راہ سے ایسا کیا ہے تو خدا اس کی غلطی معاف کر دے گا یہی مقصود یہ بتانا ہے یہاں مقصود یہ بتانا ہے کہ علم کے طریقے دلائل اور راہ سواب کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ صحابہ نے تابعین سے صحابہ سے تابعین سے تابعین نے قرآن پڑھا تھا اور اس کی تفسیر و معانی کا اسی طرح علم سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے جس طرح اس حق کو سب سے بڑھ کر جاننے والے تھے جسے دے کر خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا اب جو کوئی ان صلف صالحین سے کٹ کر الگ راہ چلتا اور ان کی تفسیر کے خلاف تفسیر کرتا ہے تو بے شخ دلیل و مدلول دونوں میں غلطی کا مرتقب ہوتا ہے لیکن اگر اس کی مخالفت کسی عقلی و سماجی شبہ کی بنا پر ہے جس کی تصریح کرتا ہے تو اس کا معاملہ جدا ہے اور اپنی جگہ پر اس سے بحث کی گئی ہے مکشاللہ میں ہاں اتنا ہی کافی ہے تو صرف یہاں پر جو چیزیں ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں اس میں مختلف تفاصیر اور ان کے اندر بیان کی گئی غلطیاں اور پھر خاص طور پر موتازلہ کا انداز تفسیر پھر اسی طرح موتازلہ کے اصول خمسہ اس کی وضاحت اور پھر آگے روافظ تو روافظ کی جو یہاں پر انہوں نے دجالیت بیان کی ہے دیکھیں کیسے کیسے انہوں نے کر کر مدلول کے تفسیریں کی ہوئی ہیں حالانکہ یہ الفاظ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کے لیے نازل نہیں کیے تھے اور نہ ہی اللہ کا یہ مقصود تھا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفاصیر کی یا صحابہ اکرام نے یہ کی تو یہ صرف ایک اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اس عقیدے کے مطابق جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر کرنی ہے اور پھر ہر جگہ اپنے اسی عقیدے کو جو ہے ہر جگہ پڑائی کرتے چلے جاتے ہیں اب نعوذ باللہ یہ روافظ کی تفسیریں آپ لوگوں نے دیکھی ہیں تو اس کو دیکھ کر جو ہے انسان جو ہے اس کو اچھا خاصا مطلب دچکہ پہنچتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کیسے صحابہ اکرام کا امہات المومینین کا اور اہلِ اسلام کا جو ہے مزاق اڑایا اور کس انداز میں انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے مرتبے پر فائز کر دیا جو ان کی ذات میں یا ان کے احترام میں غلوب ہیں اور غلوب سے اللہ رب العزت نے دین کے اندر غلوب سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے مبالغہ آ رہی ہے تو اسی طرح بعض تفاصیت جو ایسے ہیں کہ ان کے اندر بہت ساری خرافات بیان کی گئی ہیں اور ایسے ایسے اس کے معانی بیان کیے گئے ہیں جو اللہ رب العزت نے بالکل مقصد مراد نہیں لیا اور نہ ہی اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز بیان کی ہے تو تفسیر میں سب سے پہلے جو ہے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفسر ہیں مفسر قرآن ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید ناظر ہوا اور اس کے بعد پھر صحابہ اکرام ہیں جن کو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست جو ہے قرآن مجید سکھلایا اور اس کے بعد پھر تابعین ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآجمعین سے قرآن مجید کو سیکھا اور پھر آگے تبا تابعین ہیں تو اصل ہمارے پاس جو درست طریقہ اور منحج ہے وہ یہی ہے کہ ہم تفسیر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو دیکھیں پھر صحابہ اکرام کی تفسیر کو دیکھیں تابعین اور تبا تابعین کی تفسیر کو دیکھیں لیکن تفسیر کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لینا کہ ہمارا مسئلہ جو ہے یہ ہے جس طرح شیعوں نے بنا لیا تو ہر وہ چیز جہاں پر کہیں تعریف کسی چیز کی نظر ہوتی نظر آئی تو وہاں پہ اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اپلائی کر دیا اور جہاں پر اگر کسی چیز کی مضمت نظر آئی تو نعوذ بللہ اس کو دیگر صحابہ اکرام کے اوپر فٹ کر دیا کہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہیں سیدہ ابو بکر سیدہ عمر سیدہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ طریقہ تفسیر جو ہے ان سے بچنا چاہیے تو یہاں پر یہ آج کی تفاصیر کے نمونے پڑھنے کے بعد ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ تفاصیر پڑھنے میں انسان کو انتہائی احتیاط سے تفاصیر کا مطالعہ کرنا چاہیے اگر تو آپ عربی تفاصیر پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو عربی تفاصیر پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے تو پھر آپ کو اور زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور اگر آپ عربی نہیں پڑھ سکتے ہیں اردو تفاصیر پڑھتے ہیں تو اردو تفاصیر کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی تفاصیر کی ہیں جن کے اندر وہ بہت غلط بیانی کر جاتے ہیں اپنے مسئلک کی تائید کے لیے اپنے مذہب کی تائید کے لیے منحج کی تائید کے لیے وہ غلط چیزیں بیان کر جاتے ہیں تو تفاصیر پڑھتے ہوئے بھی علماء سے مشرع کر کے تفسیر پڑھنی چاہیے کہ میں تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں کس تفسیر کا میں مطالعہ کروں کون سی تفسیر جو ہے وہ میری لیے بہتر رہے گی تو بغیر علماء سے مشرع کے انسان کو کسی بھی تفسیر کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے یا تو یہ ہے کہ انسان کا اپنا علم اتنا پختہ ہو کہ آپ نے قرآن حدیث اور پھر اس طرح فیقہ اور عقیدہ اور یہ سارے جتنے علوم ہیں بڑی اچھی طرح سے آپ نے پڑھ لیے ہوں تو پھر آپ کسی بھی تفسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں کیونکہ پھر آپ حق اور باطل میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس میں سے کون سی چیز درست ہے اور کون سی چیز درست نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے ابھی آپ اس مقام پر نہیں ہیں تو پھر اس میں کسی بھی تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے کسی بھی تفسیر کا مطالعہ کرنے سے پہلے آپ کو علماء سے مشرق کر لینا چاہیے کہ میں تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں آپ بتائیں کہ مجھے کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے یا کون سی تفسیر جو ہے وہ میرے لیے بہتر رہے گی کیونکہ تفاصیر کے اندر اتنا زیادہ جو ہے وہ رتب و یابس اکٹھا ہو گیا ہے جس طرح کہ یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کو نکھارنا جو ہے وہ اب صرف علماء ہی آج کا لیسن ہمارا یہاں تک کافی ہیں انشاءاللہ